حضرت امام احمد بن حمبر ایک روایت نکل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹ کی پشت پہ سوار ہو گیا ہم ایک باغ سے گزر رہے تھے کہ اچانک ہماری سواری کے سامنے ایک اونٹ آ گئے اور وہ بل بلا رہا تھا جیسے اسے کوئی پریشانی لاحق ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ماتے پر اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا اس سے پہلے وہ بہت پریشان حال تھا تو اسی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے ایک انساری دور تہو آیا کہ حضور میں اس کا مالک ہوں یہ میرا اونٹ ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے اس سے تم جتنا کام لیتے ہو اتنا چارہ کیوں نہیں دیتے تم اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور سنگلہ کی وادی سے گزر رہے تھے کہ حضور نے ایک آواز سنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ادھر ادھر دیکھا پھر آواز کا تاقب کیا تو دیکھا کہ ایک ہرنی کو رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے اور قریب ہی ایک بدو سو رہا ہے وہ ہرنی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدو نے مجھے شکار کر لیا لیکن پہاڑی پر میرے دو بچے ہیں جو پھوک سے بلبلہ رہے ہوں گے حضور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی حضور نے پوچھا کہ وعدہ خلافی تو نہیں کرو گی تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وعدہ خلافی کروں تو اللہ کا مجھ پہ دردناک عذاب آ جائے حضور نے اس کی رسیاں کھول دی وہ دوڑتی ہوئی گئی حضور وہیں اتدار کرتے رہے دودھ پلا کر واپس آئی ابھی حضور اس سے مخاطب تھے کہ بدو کی آنکھ کھل گئی اس نے حضور کو پہچان لیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان حضور اس حرنی کو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی شکار کیا اگر آپ کو پسند ہے تو میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں حضور نے فرمایا نہیں اسے آزاد کر دو اسے جب آزاد کیا گیا تو وہ حضور کی شان میں کسیدے پڑتے ہوئے اپنوں بچوں کی جانب دوڑ گئی اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک بدو نے آ کر شکایت کی کہ حضور میرا اونٹ بدک گیا ہے آپ میرے ساتھ چلیئے حضور چلے گئے باغ میں پہنچے تو حضور کو دیکھ کر وہ اونٹ دوڑتا ہو آیا اور اس نے اپنا سر حضور کے قدموں پر رکھ دیا حضور نے کہا کہ اس کے مالک کو کہو کہ نکیل آئے حضور نے نکیل پکڑی اور اس کے گردن میں ڈال دی نکیل کو اس کے مالک کے حوالے کیا اور اس نے نکیل پکڑی وہ چلا گیا صحابہ کو مخاطب ہو کے حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو کائنات میں اور تمام جہانوں میں کفار کے علاوہ کافروں کے علاوہ ہر چیز ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں میرے رسول تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آ کر جانوروں کو بھی غموں سے آزاد کر دیا حضور تو وہ ہیں جنہوں نے آ کر مالکوں سے یہ کہا آقاؤں سے یہ کہا کہ اپنی باندھیوں کو برتنوں کے توڑے جانے پر سزا نہ دیا کرو قربان یا رسول اللہ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس تلح افرو سات پہلاکوں سلام جن کے آنے سے مرچھائی کلیاں کلی اس کو لے بات عمومت پہلاکوں سلام جن کے آگے تنی گردنیں چھوک گئی اس خدا داد شوقت پہلاکوں سلام اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو سب پڑھیں ان کی شوقت پہلاکوں سلام سلام پہنچے